بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ہم نے آپ کے لئے کوئی کام رکھا ہے یعنی ہومبرک رکھا ہے جو کہ باب اول کا صفحہ نمبر تیرہ پہ ہے وہ ہمارے پاس خالے جگہ پور ہے یعنی آپ کو یہ خالے جگہ پور دیے گئے ہیں یعنی اشیاء کے موازنے کے لئے ڈائش استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کے پاس چار آپشن ہیں اس میں سے صحیح جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ بلینک میں لکھنا ہے یعنی فیلم کا بلینک کرنا ہے خالے جگہ کو پور کرنا ہے یا آپ نے کتاب کی مدد سے اس اس کو حل کرنے ہیں اسی طرح سوال نمبر دو ہے صحیح اور غلط جملوں کی نشاندہ ہی کریں اس میں سے نقشہ زمین کے اصلی شاخت کی نمائندگی کرتا ہے اگر یہ صحیح ہے تو آپ نے صحیح درست لکھنا ہے اور اگر غلط ہے تو پھر آپ نے غلط لکھنا ہے اس کے آگے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ کام جو ہے ایزا خنبر کے توپے کرنا ہے ٹھیک ہے کتاب کی مدد سے پھر آپ سے اس کے بارے میں جو ہے ہم پوچھیں گے ٹھیک ہے آج کا لیکسے شروع کریں گے جو ہمارے پاس ہے باب دعائیں آ ہم دوسرا جو ہے وہ باب شروع کریں گے وہ ہے زمینی خطوخال کو تبدیل کرنے والے عوامل اس کے ہم تدریسی مقاصد یعنی اس باب کو پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا ہمیں کیا مقصد حاصل ہوں گے ہمیں کون سے جو ہے معلومات فرام ہوں گی وہ ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ہمارے پاس ہے زمینی خطوخال کو تبدیل کرنے والے عوامل یعنی ایجنس آف لین فارم چیج یعنی زمین میں جو تبدیلی آتی ہے خطوخال میں وہ کس کس کی کی وجہ سے آتی ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے اس میں سے زمینی نقوش تخلیق کرنے والے عوامل عوامل مطلب ایجنس فیکٹرز یعنی جس کو ہم کہتے ہیں اجزہ موسرا یعنی تخصیر کرنے والے جس کی وجہ سے چینجنگز آتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح تخلیق تخلیق کا مطلب بدا ہے وہ جود میں آنا جس کی وجہ سے زمینی نقوش یعنی نقوش جو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس وہ ہم پڑھیں گے دریا کے عمل اور اس کے نتیجے میں بننے والے زمین زمینی نقوش دریا کے زمین میں چینجنگز لے کر آتی ہے یہ لینڈ فارم میں گلیشئر اور اس کے اقسام گلیشئر کیا چیز ہوتے ہیں پریز میں گلیشئر کیا چیز ہوتے ہیں اسی طرح بادی گلیشئر کیا چیز ہوتے ہیں اور سہرائی ابوہوا یعنی دیزر کے بارے میں جو ہے ہوا کو زمینی نقوش تبدیل کرنے والے عوامل کے طور پر پہچان سکیں گے یعنی سہرائی میں جو یہ مختلف قسم کے نقوش ہوتے ہیں زمین کے وہ کس طرح وجود میں آتی ہیں اسی طرح ہوا کے ذریعے بننے والے زمینی نقوش ہوا کیا جو ہے وہ بدلتی ہے یعنی زمینی نقوش کو مدد کرتی ہے یعنی مختلف جو ہے اس کے نقش بدلتے ہیں اسی طرح ساحلی علاقوں میں لہروں کو زمینی نقوش کو نقوش تبدیل کرنے والے عوامل کی طور پر جو ہے ہم اس کو پہچانیں گے اور اسی طرح جو ہے ہم نے زمینی نقوش کو پاکستان کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بیان کرنا ہے یعنی یہ تو اس کے تدریسی مقاصر تھے جو ہم نے ابھی پڑھے کہ کون کونس چیزیں ہم نے اس میں باب میں پڑھنی ہیں پاتے ہیں باب نمبر دو ایم کے سفر نمبر سولہ پہ جو ہمارے پاس کیا ہے وہ ہمارے پاس ہے دریاؤ کے ذریعے بننے والے زمینی نقوش یعنی لینڈ فارم میٹ بائی ریورز دریاؤ کیا کیا جو ہے چیزیں بناتی ہے یعنی زمین کو کس طرح بدلتی ہے دریاؤ کے بہاؤ کا انحصار انحصار کا مطلب ہوتا ہے دارو مدار پانی کے حجم حجم کہتے ہیں والیوم کو یعنی جو ایک خاص جو ہے ایک جگہ گیتی ہو ایک وز اور رستے کے دھیلان دھیلان کہتے ہیں سلو جس میں ہم اسے کہتے ہیں اترائی ٹھیک ہے پر ہوتا ہے اگر اچھا اگر رستہ زیادہ دھیلانی ہو تو دریا رفتاری کے ساتھ رہتا ہے جبکہ کم دھیلانی سطح پر اس کی رفتار کم ہوتی ہے وہ جگہ جہاں سے دریا نکلتا ہے منبع یا سوز کہلاتا ہے اور وہ جگہ جہاں یہ جیل دہیرے یا سمندر میں گرتا ہے اسے دھانہ یا ماؤت کہتے ہیں وہ علاقہ جہاں سے دریا پانی جمع کرتا ہے اسے علاقہ اسے علاقہ وسولی یعنی کشمیٹ ایلیا کہتے ہیں اب دیکھیں وہ کہتا ہے دریا جو ہے اس کا انحصار جو ہے وہ پانی کی حجم پہ ہے یعنی پانی کتنا ہے اور ساتھ میں جو ہے اگر دریا کہاں سے بہتا ہے اترائی کی طرف آتا ہے یعنی اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے جو جتنا زیادہ ہماری جو رستہ ہوگا اگر وہ دھیلوانی ہے تو بہت تیزی کے ساتھ یعنی اگر رستہ دھیلانی ہے دھیلانی مطلب یہ ہے کہ بہت اترائی اس میں بہت زیادہ ہے یعنی اوپر سے نیچے کی طرف اس کو جو ہے بہت تیزی کے ساتھ پانی آئے گا اگر وہ تکرائی بہت زیادہ ہے اور اگر کم بھیلوانی ہے یعنی اس کا جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے بلکہ اتنا انچائی نہیں ہے اس کی تو پھر جو ہے پانی بہت کم رفتار کے ساتھ جو ہے نیچے آئے گا جب وہ جگہ جہاں سے دریاں نکلتا ہے یعنی جہاں سے دریاں جو ہے وہ نکل آتا ہے پانی یا اس کا جو ہے منوائی اصور اس کہلاتا ہے اور وہ جگہ جہاں یہ جیل بہیرے بہیرے مطلب سمندر میں جب یہ گرتا ہے یا سمندر میں یا بہیرے میں اوشن وغیرہ میں گرتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں ماؤت یعنی وہ جگہ جہاں پہ ریور جو ہے وہ پانی اس کا نکلتا ہے اور بہت بڑے جو ہے جگہ پہ پانی کے جگہ پہ بہت بڑا جو جگہ ہے وہاں پہ گرتا ہے تو اس کو ماؤت کہتے ہیں یہ علاقہ جہاں سے دریاں پانی جمع کرتا ہے اور جہاں پہ پانی جو ہے وہ گرتا ہے اور جگہ پہ جمع ہوتا ہے اسے علاقے وصولی یعنی کیشمنٹ ایڈیا کہتے ہیں یعنی ہم نے اس میں یہ بڑا کے دریاء جو ہے کس رفتار کے ساتھ جو ہے نیچے آتا ہے اگر رستہ ہمارا بہت زیادہ اترائی والا ہے یعنی اوپر سے نیچے کے طرف جب پانی آئے گا تو بہت تیزی کے ساتھ آئے گا لیکن اگر زیادہ دہلانی نہیں ہے تو پھر پانی جو ہے کم رفتار کے ساتھ آئے گا جہاں سے پانی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے نکلتا ہے اس کو ہم سورس کہتے ہیں اور جہاں پہ جا کے گرتا ہے یعنی اور چیزوں میں گر جاتا ہے اسے ہم ماؤت کہتے ہیں اور جہاں پہ گر جاتا ہے جہاں پہ اور پانی جمع ہوتا ہے اس کو ہم کیشمنٹ ایڈیا کہتے ہیں اسی طرح دریاء کا جو عمل ہے یعنی ورک آف ریور ورک آف ریور کیا ہے دریاء زمینی سطح پر تبدیل لانے والے عامل میں ایک اہم عامل ہے یہ مختلف قسم کے زمینی خطوخال بناتا ہے یعنی زمینی شکل جو ہے یہ بناتا ہے دریاء پھر یہ تین طریقے سے جو ہے وہ عمل میں آتا ہے ایک اس کا ہے عملے کٹاؤ یعنی دریاء کی وجہ سے عملے کٹاؤ ہوتا ہے پھر اسی طرح عملے انتقال ہے یعنی ترانسپورٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں اسی طرح دریاء جو ہے عملے تہنشینی کرتا ہے یعنی سب سے پہلے پانی جہاں سے گزرتا ہے تو بہت ساری چیزوں کو کارتا ہو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے ہم یہ پڑھیں گے پھر وہ جو چیزیں اس نے کارٹی ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے اس کو ہم انتقال کریں گے اور جہاں پہ چھوڑ دیتا ہے اس کو ہم تہنشینی یا ڈپوزیشن بھی کہتے ہیں تو یہ ہم نے ایک ایک کر کے پڑھنی ہے اس طرح پر نمہ 16 جو ہمارے پاس ہے دریا کا عملے کٹاؤ یعنی ایروجنل ورک آف ریبر دریا زمینی کٹاؤ کا ایک طاقتور عامل ہے یعنی جو موادی کے کنارے سے مواد کو کارٹ کر لے جاتا ہے مواد جو موادی چیزیں ہوتی ہیں جس کا کوئی وزن مغیرہ ہوتا ہے یہ مواد ریت، مٹی، بجری یا پتروں کی شکل میں ہوتا ہے بجری جو ان کے چھوڑے چھوڑے ٹکڑے ہوتے ہیں عملے کٹاؤ دریای راستے کی دہلان، پانی کی رفتار اور حجم اور چھٹانوں کی صاف پر منحصر ہے یعنی دارمدار کرتا ہے دریا کا عملے کٹاؤ چار مراحل میں ہوتا ہے اب ذرا اس تصویر کو دیکھیں تو یہاں سے اگر پانی گزرا ہے تو دیکھیں یہاں پہ انہوں نے ایک رستہ سے بنایا ہوا ہے جس میں مختلف چیزیں بھی ہوتی ہیں یہ مواد ریت بھی ہو سکتی ہے اسی طرح مٹی بھی ہو گئی اسی طرح بجری جو ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے اور پتر جو ہوتے ہیں وہ شکل میں وہ بھی ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے یعنی یہاں سے وادے کی کناروں سے جو ہے اور فرش سے مواد کو پاٹ کے لے جاتا ہے یعنی پانی جب یہاں سے گزرتا ہے تو یہ چیزیں اپنے ساتھ لیتا ہوا آگے چلا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں دریا کا عملے کٹاؤ یعنی ایک جگہ سے وہ چیزوں کو اٹھایا یہاں سے پانی اگر گزرا ہے یہ ساری جگہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں تو یہاں سے مختلف چیزوں کو لے کی گیا ہے وہاں کسی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ مٹی بھی ہو سکتی ہیں وہ بجری بھی ہو سکتی ہیں وہ پتر وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں تو اس طرح یہ لیتا ہوا گیا ہے اس کو ہم عملے کٹاؤ کہتے ہیں دریا کا ہمارے پاس قرید یا رگر یعنی قریشن یا ایبریشن وہ کیا ہوتا ہے دریا بڑے اور بارے پتروں کو اپنے فرش کے ساتھ لڑکاتے ہوئے لے جاتا ہے یہ پتر دریا کے وادی کو افکی یعنی کناروں کی طرف اور اموتی یعنی نیچے کی طرف کارتے رہتے ہیں اس عمل کو قرید یا رگر کہتے ہیں یعنی دریا جو ہے اب کیا کرتا ہے بڑے اور بھاری پتروں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کے چلا جاتا ہے یعنی اپنے ساتھ پانی جہاں سے گزرتا ہے بڑے پتر ہوں گے اور جتے بھی ہوں گے وہ سارے کے ساتھ اپنے ساتھ لے کے چلا جاتا ہے پھر یہ پتر جو ہے وادی کے کہاں پہ ہوتے ہیں افکی کناروں افکی یعنی دائے بائیں جو ہوتی ہیں کناریں یعنی یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں سے اگر بڑے بڑے پتر ہیں تو پانی یہاں سے گزرتے ہوئے ان کو لے کر گیا ہے اور امودی یعنی نیچے کی طرف جو ہے وہ کارتے رہتے ہیں اور نیچے سے بھی جو ہے وہ لے کے گیا ہے بڑے بڑے پتروں کو اس عمل کو انہوں نے کیا نام بھی ہو رہا ہے کورید یا گگر یعنی پانی یہاں سے گزرتا ہے تو بڑے بڑے پتروں کو اور بہت بڑے چیزوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لڑکاتے ہوئے لے کے چلا جاتا ہے اسی طرح پیل نوی سیمیٹی پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے محلول جنسلوشن چٹانوں کے بات ذرا پانی میں قابل تحلیل ہوتے ہیں تحلیل کا مطبع ہوتا ہے کیا؟ پانی میں حل ہو جاتے ہیں بات ذرا ذرا یہ چھوٹا سا جو ذرا ہوتا ہے جو دریا کے پانی میں بہت سانی حل ہو جاتے ہیں یعنی اگر آپ اس تصویر میں دیکھیں تو یہ ہمارے پاس سارا پانی ہے تو اس میں سے یہ سلوشن جو ہے اس کا مطلب ہے وہ ذرا جو بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نہ ذرا مطلب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ پانی میں حل ہو جاتے ہیں اسی طرح دریا چٹانوں کے قابل تحلیل حصو جیسے چٹانی نمک اور چونے کے پتر کو کٹ کر محلول کے شکر میں بہا لے جاتا ہے یعنی ہمارے پاس چٹانی نمک جو ہوتی ہے جیسے مادنی نمک بھی کہتے ہیں یہ چیزیں وغیرہ جو ہوتی ہیں یہ ان کے ساتھ جو ہے یہ پانی میں بہت جلدی حل ہو جاتی ہیں تو ان کو جو ہے پانی وہ کارا بھی بنا دیتی ہے تو اس وجہ سے کبھی کبھر ہم دیکھتے بھی ہیں کہ سمندر کا پانی جو ہے کافی کھارا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اگر چٹانی نمک وغیرہ موجود تھی اس پانی میں تو وہ اس میں حل ہو گئی ہے اور یہ پانی یعنی یہ دریہ جو ہے وہ اس کو اپنے ساتھ لے کے چلا جاتا ہے تو اس کو ہم سلوشن کہتے ہیں اسی طرح پانی کی جو ہرکی قوت کا عمل ہے یعنی ہیڈرولک ایکشن ہے یہ کیا ہے یہ بہتے پانی کی وہ قوت ہے جس کے ذریعے دریہ ٹوست چٹانوں کے کمزور حصوں کو کاٹ کر بہا لے جاتا ہے جو ہے وہ دریہ ٹوست کناروں کے کمزور حصوں کو جس کا کمزور حصہ جو ہے وہ یہاں پہ اس کو یہ اپنے ساتھ لے کے چلا جاتا ہے پانی ٹھیک ہے جبکہ اس کا سہ حصہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کیا ہو جاتی ہے اس کو ہم پانی کی حرکی قوت کا عمل کہتے ہیں یعنی ہیڈرولک ایکشن جو ہوتا ہے یہ اس کو کہلاتا ہے اسی طرح آخری والا ہے عملے گساؤ یعنی آئٹریشن جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے وہ کہتا ہے پتھروں کا ایک دوسرے کے ساتھ ٹکڑا کر تو کوڑ کے عمل کو عملے گساؤ کہتے ہیں یعنی پتھر جو ہوتے ہیں یعنی جیسے یہ ہمارے پاس یہ کیا ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جب وہ زور سے ٹکڑاتے ہیں کیونکہ پانی کا جو حرکی قوت ہوتی ہے کافی زیادہ ہوتی ہے تو اس کے وجہ سے وہ چھوڑے چھوڑے ٹکڑوں میں جو ہے وہ پیل جاتے ہیں اس کے دوران جو ہے بڑی بڑی چھٹانے ٹوٹ کر چھوڑے چھوڑے پتھوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں اسی طرح بڑی بڑی چھٹانے جو اندر ہوتی ہیں پانی کی وجہ سے جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکڑاتی ہیں تو وہ جو ہے کیا ہو جاتی ہیں چھوڑے چھوڑے جو ہے وہ پتھوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں اسی طرح جب چھوڑے چھوڑے پتھ جو ہوتے ہیں وہ کیا کہہ لاتے ہیں ہمارے پاس گول پتروں میں یا پھر بجری میں جو ہے تبدیل ہو جاتے ہیں جیسے آپ کے پاس یہ نظر آ رہے ہیں یعنی اگر بڑے بڑے پتر ہیں ان کو کیا ہوا ہے جب پانی نے زور سے اس کے ساتھ ٹکرائے ہیں اس کے ساتھ پانی کی زور کی وجہ سے تو اس وجہ سے وہ چھوڑے چھوڑے پتروں میں تقسیم ہو گئے ہیں تو یہ چھوڑے پتر جو ہے وہ ہمارے پاس عملے گساؤ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ ہے دریاؤں کے ذریعے بننے والی زمینی نکوش پھر ہم نے پڑھا دریاؤ کا عملے جو عمل ہے یعنی ورک آف ریور ہے وہ ہم نے پڑھا کہ دریاؤں جو ہے وہ کیا کیا کام کرتا ہے جب وہ بہتا ہے اس میں سے ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا قرید یا رگڑ یعنی دریاؤں جو عملے کٹاؤں ہے وہ کیا کرتا ہے وہ بہت ساری چیزوں کو اپنے ساتھ یعنی پانی جہاں سے گزرتا ہے تو وادی کے کناروں اور فرش سے جو ہے وہ مواد کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے یہ مواد کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے ریت بھی ہو سکتی ہے مٹی بھی ہو سکتی ہے اسے ذرا پتر بغیرہ جو ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں پھر ہم نے قرید یا رگڑ پڑا اس میں ہم نے یہ پڑا کہ دریاؤں جو ہے بھاری پتروں کو اپنے فرش کے ساتھ جو ہے وہ لڑکتا آتے ہوئے لے کے چلا جاتا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ فرش جو ہے کہاں سے لے کے جاتا ہے جو وادی کے ادائیں بائیں ہوتے ہیں جہاں سے پانی گزرتا ہے وہاں سے اپنے ساتھ جو ہے وہ یہ لے کے چلا جاتا ہے اس طرح پھر ہم نے سلوشن میں محلول کرا یعنی چٹانوک میں جو ہے یعنی بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے زراد ہوتے ہیں جب پانی وہاں سے گزرتا ہے تو وہ زراد جو ہے وہ اس پانی میں حل ہو جاتے ہیں لیکن کہ پاسانی حل ہو جاتا ہے جیسے ہمارے پاس چٹانی نمک ہو گئی ہے یعنی سوریا مجھو ہو گئی ہے جیسے ہم کہتے ہیں مادنی نمک تو وہ اس پانی کے ساتھ حل ہو جاتی ہے تو اس کو ہم محلول کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے پڑا پانی کی حرکی قوت یعنی کیا حرکی قوت تھی یعنی اس کے ذریعے جو ٹوست چٹانے ہوتی ہیں وادی کے اس کو جو ہے کمزور حصو کو یہ کھاٹ کے لے کے جاتا ہے پانی تو اس کو ہم جو ہے پانی کی حرکی قوت کا عمل کہتے ہیں اور آخر میں ہم نے پڑا عملے گساؤ یعنی اگریشن اس میں ہم نے یہ پڑا کہ جو پتر ہوتے ہیں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جب پانی کی حرکی قوت کی وجہ سے ٹکراتے ہیں تو اس سے جو ہے چھوڑے چھوڑے پتر بن جاتی ہیں یعنی بڑی بڑی چٹانے جو ہے وہ ٹوٹ کر چھوڑے پتروں میں جو ہے تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارے پاس گول پتر بھی آتے ہیں اور بجری بھی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے یعنی وجود میں آتی ہیں تو اس کی وجہ سے دریاء جو ہے یہ سارے کام کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے زمین میں جو ہے مختلف جو ہے وہ نکوش پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کا ہمارا یہی ٹوپک تھا امید ہے آپ کو سمجھا گئی ہوگی کتاب کا ساتھ ساتھ میں مطالعہ جو ہے وہ جاری رکھیں تاکہ آپ کو بہتر سے بہترین کی طرف جو ہے وہ بہتر سے اور بھی سمجھا سکیں ٹھیک ہے آخر میں یہی بات اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال لکھئے گا شکریہ